اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تین دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کا چیرہ داغدار کر کے بتا رہا ہے جھوٹ بولا اور چند ایک انکرز نے اس کے جھوٹ پکڑے بھی ان کو جھوٹ بول رہا ہے کہ میری تو اٹھارہ تاریخ تک میرے پاس بیل تھی اس کے پاس کوئی اٹھارہ تاریخ تک بیل نہیں تھی اگر اٹھارہ تاریخ تک بیل تھی تو جب کوٹ نے پولیس بھیجی پکڑنے کے لیے تو کیوں نہیں جا کے بیل کا کاغذ دکھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ بیل ہے اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی انڈرٹیکنگ کیوں دے رہا ہے جب بیل تھی تو انڈرٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے وہ تو بیل کا کاغذ ہی کافی ہے ان کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے کہ میرے پاس بیل ہے اٹھارہ تاریخ تک پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے پاکستان پاکستانی قوم سے تو جھوٹ بولنے کی اس کی روایت پرانی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک شخص ایمپیورٹی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے گی اس کے پاس بیل نہیں ہے اٹھارہ تاریخ تک اور پھر کہتا ہے یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں بھائی تو میں گرفتار کر کے بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے تو میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں عدالت کیا کرے جب اس کے حکم پہ عمل درامت کیلئے پولیس اس کو پکڑتی ہے کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا ہر کسی کو کہتا تھا کہ بھئی اگر چوری کیے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے آپ یہ دیکھو کہ پہلے اس نے ڈیفر کرنے کے عدالتوں کے کہ مجھے پیش نہ ہونا پڑے کیونکہ کیس سارے سچے ہیں کوئی ایک کیس بھی جھوٹا نہیں بڑا مو کھول کے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے پہ سو کیسز پورے بن گئے تو ایک کیس بچاؤ تو چمپے جھوٹا بنا میں بار بار یہ بات کہتی ہوں ٹیرین وائٹ والا کیس جھوٹا ہے فورین فرنڈنگ والا کیس جھوٹا ہے فورین فرنڈنگ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو سات سال کیوں سام بن کے اس کیس پہ بیٹھ رہے اس کو کھلنے نہیں دیا اور ڈیلینگ ٹاکٹک سیوز کیے ٹیرین وائٹ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ عدالت میں کہہ دو وہ میری بیٹی نہیں توشہ خانہ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ کہہ دو میں نے چوری نہیں کی کس نے روکا ہے میں تو اپنی مثال دوں گی میرے پر جب جھوٹا الزام لگا تو میں تو سو سے زیادہ پیشیوں میں شریک ہوئی اور جھوٹا الزام لگا جھوٹی سزا ملی لیکن قانون کا تماشا نہیں بنائی قانون کے آگے پیش ہوئے فیصلہ پسند تھا نا پسند تھا منصفانہ تھا غیر منصفانہ تھا اس چیز سے قطعے نظر پاکستان کے قانون کو پاؤں کی جھوٹی کے نیچے نہیں رونتا ایک اگزامپل سیٹ کی کہ اگر سچے ہو تو ایک دن آئے گا جب آپ انشاءاللہ بری ہو کے سامنے آئے